چند بنیادی اناصر اثار قدیمہ کی سیر بھی شامل تھی وہاں پر غیر ملکی سیاہوں کے کئی اور گروبی اپنے اپنے گائیڈز کی رہنمائی میں مصر کا نظارہ کرنے میں مصروف تھے صدر ایوب کے ہمرا جہاں جہاں ہماری پارٹی رکتی تھی وہاں پر دوسرے ملکوں کی بہت سی خواتین اور بچے باقی سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایوب خان کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور ٹک ٹکی باندھ کر دلچسپی سے ان کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنا لیتے تھے اسی شام جب ایک تقریب میں صدر ناصر سے ملاقات ہوئی تو ایوب سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر کہا مجھے یہ سن کر بلکل تاجب نہیں ہوا کہ احرام مصر کے گرد کیوں آج آپ بھی بہت سے سیاہوں کے لیے باعث کشش تھے اس طرح کے اکہ دکہ واقعات جو وقتاں فوقتاں رونما ہوتے رہتے تھے کبھی کبھی صدر ایوب کے دل میں یہ تاثر پیدا کرتے تھے کہ اپنی خودنوشت سوان عمری فرنڈز نوٹ میٹرز میں انہوں نے خارجہ پولیسی کے زیر عنوان 71 صفات پر محیط دو باب لکھے ہیں لیکن ان میں اپنے کسی وزیر خارجہ کا سرسری سا تذکرہ کرنا درخور اعتناء نہیں سمجھا اس میں کلام نہیں کہ ایوب خان کی شخصیت کو قدرت نے مردانہ وجاہت و جمال سے نہایت فیازی سے نوازا تھا ان کی کشش افراد پر تو ضرور کسی قدر اثر انداز ہوتی ہے لیکن ملکوں اور ریاستوں کی پولیسیوں پر عموماً اس کا جادو نہیں چل پاتا یہ صدر ایوب کی خوشقسمتی تھی کہ انہیں اچھے قابل سمجھدار اور دیانتدار وزیر خارجہ میسر آتے رہے پہلے وزیر خارجہ شیخ منظور قادر تھے جن کا شمار اپنے دور کے نامور دانشوروں میں ہوتا تھا وہ انتک کام کرنے والے ایک انتہائی ذہین پڑے لکھے اور باعصول ماہر قانون بھی تھے ان کے بعد وزارت خارجہ کا قلمدان مسٹر محمد علی بوگرا کے سپرد ہوا چند برس بیشتر وہ پاکستان کے وزیر آزم بھی رہ چکے تھے وہ ایک مرنجان مرنج مجھے ہوئے سیاستدان تھے اور سفارتکاری کے میدان میں بھی ان کو وسیع تجربہ حاصل تھا لیکن ذہنی طور پر وہ امریکن حکومت کی ظلف دوتا کے اسیر تھے اور خارجہ پولیسی میں مغرب پرستی کی پٹی پٹائی لکیروں سے باہر نگلنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے تھے ان کی وفات کے بعد قررہ فال جمع سال مسٹر ظلفقار علی بھٹو کے نام نکلا بھٹو صاحب زہانت فتانت اومنگ اولوالعزمی اور سیماب صفتی کا جیتا جاگتا پیکر تھے امر خارجہ کے چارچ سنبھالتے ہی انہوں نے اس وزارت کی سوچ اور عمل کو ایک نئے اور متحرک سانچے میں ڈھال دیا بنیادی طور پر صدر ایوب یہ بھٹو صاحب کی ہی صحیح پیہم کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے وزارت خارجہ پر چھائے ہوئے جون کے تون کے جمعود یعنی سٹیٹس کو کو توڑا اور ہماری خارجہ پالیسی کو چند نئی راہوں پر چلنے کا موقع فراہم کیا صدر ایوب کے دور کی خارجہ پالیسیوں کا جائزہ لیتے وقت چند بنیادی اناثر کو پیشے نظر رکھنا مناسب ہوگا اولاً یہ کہ وہ ایک سچے اور پک کے محبے وطن تھے وہ کسی پالیسی کو محض سفارت کارانہ مہارتوں ظاہری خیر سگالیوں یا وقتی مسلحتوں کے اثر میں آ کر اپنانے کے حق میں نہ تھے بلکہ ہر حکمت عملی کے پسے منظر میں یہ حساب کتاب جڑا کرتے تھے کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ کس قدر نفع اور کتنی ترقی حاصل ہونے کی توقع ہے اگر ان کی ذاتی اٹکل اور سمجھ بوجھ سے انہیں یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کسی بات سے پاکستان پر آنچ آنے کا خطرہ ہے تو وہ اسے کسی طور پر منظور نہ کرتے تھے دوئم ان پر یہ بات روز روشن کی طرح آیاں تھی کہ ہندوستان نے پاکستان کے وجود کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا اس لیے وہ ہندوستان کو پاکستان کا دائمی دشمن سمجھتے تھے البتہ ایک حقیقت شناس اور تجربے کار فوجی کی طرح وہ بھارت کے ساتھ امن اور صلح کے تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے وہ ہندو ذہنیت سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود شروع ہی سے پنڈت جواہر لال نہرو سے کچھ ایسی توقعات لگا بیٹھے تھے جنہیں پورا کرنا پنڈتانہ کردار کا ہرگز کوئی حصہ نہ تھا سوئم صدر ایوب کے نزدیک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اصلی خیرسگالی کی کنجی تنازہ کشمیر کے منصفانہ حل میں تھی تاہم وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ تنازہ کشمیر حل کرتے ہوئے ہمیں کبھی کوئی ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھانا شاہی ہے جس سے پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے چہارم صدر ایوب تعلیمی تربیتی اور ذہنی لحاظ سے مغربی رجحانات کے زیر اثر تھے اور عالمی سیاسیات اور معاشیات میں امریکی بالدستی کے زیر نگین تھے پنجم عالم اسلام سمیت دیگر ممالک کے ساتھ صدر ایوب اس طرح کے تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے جنہیں امریکن حکومت کی خوشنودی حاصل ہو ششم لیکن بھارت اور چین کے معاملے میں صدر ایوب نے امریکہ کی خوشنودی اور دباؤ کو یک سر نظر انداز کر کے اپنی خارجہ پولیسی انہی خطوط پر استوار کی جو پاکستان کے بہترین مفاد میں تھی ان کی یہ باغیانہ جسارت امریکی حکمرانوں کو بے حد ناگوار گزری جس کی پاداش میں رفتہ رفتہ صدر ایوب کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی بھارت سٹھ کا مہینہ تھا گرمیاں گزارنے کے لیے صدر ایوب اپنا دفتر نتیہ گلی لے گئے وہاں پر ایک اتوار کے روز میں اپنے معمول کے مطابق صبح صویرے پہاڑی راستوں پر لمبی سہر کے لیے نکل گیا دوپہر کے قریب واپس لوٹا تو پیغام ملا کہ صبح سے کئی بار صدر ایوب کا بلاوا آ چکا ہے یہ سن کر مجھے کسی قدر حیرت ہوئی کیونکہ تاتیل کہ روز کسی کام کے لیے مجھے بلانا ان کا معمول نہ تھا ان دنوں جمعے کی بجائے اتوار کو چھٹی ہوا کرتی تھی میں جلدی جلدی گورنر ہاؤس پہنچا تو دیکھا کہ وہ باغ کے وسیع و عریض لون میں کسی قدر بے سبری اور بے چینی سے تیز تیز قدم ٹہل رہے ہیں مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بغیر کسی تمہید کے سوال کیا اگر میں پنڈیت جواہرلال نہرو سے کہوں کہ میں کسی وقت ڈھاکہ آتا جاتا تھوڑی دیر کے لیے دہلی میں رکھ کر اس سے ملنا چاہتا ہوں تو تمہارے خیال میں اس کا ردعمل کیا ہوگا اس اچانک اور عجیب سوال کا میرے پاس کوئی فاری جواب تو موجود نہ تھا اس لیے میں نے یوں ہی ایک گول مول سا جواب دے دیا میرے خیال میں وہ پروٹوکول کا ذابطہ پورا کرنے کے لیے آپ کی خواہش کا ضرور احترام کریں گے میں پروٹوکول کی بات نہیں کرتا صدر ایوب نے جھنجلا کر کہا ایک عملی سیاستدان اور مدبر کی طرح اس کا ردعمل ہونا شاہی ہے وزیراعظم اور سیاستدان کے علاوہ وہ ایک کشمیری پنڈت بھی ہے میں نے کسی قدر سوچ کر جواب دیا اس لیے وہ اس ملاقات کی تقریب کے حوالے سے اپنا ردعمل سوچ سمجھ کر مرتب کرے گا تقریب وقریب کوئی نہیں صدر بولے کیا یہ کافی نہیں کہ ایک ملک کا صدر اپنے ہمسایہ ملک کے وزیراعظم کی خیرزگالی کی بنیاد پر ملاقات کرنا شاہتا ہے اس معاملے میں صدر ایوب کی سادہ لوہی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ بعض اوقات اس میں تفلانہ بھولپن اور عرضو مندی کا رنگ غالب آ جاتا تھا دل ہی دل میں انہوں نے اپنے طور پر یہ امید باندھ لی تھی کہ جو ہی وہ جواہرنا لہرو کے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملائیں گے ویسے ہی پنڈت جی کے دل میں صدر مہری کی جمی ہوئی برف پگھل کر خوشزگالی کی آبجو میں ڈھل جائے گی لیکن وہ یہ بات بلا بیٹھے کہ پنڈت نہرو کے دل میں پاکستان کی قدر و قیمت تھی جو کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ریزولوشن نائن ففٹی مورخہ چودہ جون انیس سو سنتالیس میں بیان کی گئی تھی اس کے علاوہ ان کی نگاہ میں صدر ایوب کی اپنی حیثیت بھی کسی خاص وقت اور احترام کی حامل نہ تھی آٹھ نومہ بیشتر صدر ایوب اقددار میں آئے تو پنڈت جی نے کسی قدر خفگی ناگواری اور کراہت کی انداز میں اسے ننگی فوجی بغاوت کے لقب سے نوازا تھا بعد ازاں جب صدر ایوب نے جائنٹ ڈیفنس برے صغیر کے مشترکہ دفاع کا فرشی غبارہ ہوا میں چھوڑا تھا تو پنڈت نہرو نے بے ساختہ تنزو استہزہ سے پوچھا تھا کہ جائنٹ ڈیفنس کس کے لیے یہ ان کی سادہ لوہی اور کوتہ اندیشی تھی غالباً ان کو اپنی قوت استدلال پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ تھا کہ مسئلہ کشمیر وہ سیدھے سادے منطقی طور پر پیش کر کے پنڈت نہرو کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ ان کی خوشفہمی اور خام خیالی تھی اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ صدر ایوب دل ہی دل میں اس پروپیگنڈے سے بھی ضرور متاثر تھے جس نے پنڈت نہرو کی انسان دوستی کا ڈھنڈورہ پیٹ کر اسے انسانی ہمدردی کے ایک مثالی پیکر کے رنگ میں پیش کر رکھا تھا اس میں کلام نہیں کہ تقریر و تحریر کے آئینے میں پنڈت کا عام طور پر یہی اکس جھلکتا ہوا نظر آتا تھا لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ پاکستان کے بارے میں عموماً اور کشمیر کے بارے میں خصوصاً وہ انصاف سچائی اور انسانیت کا لبادہ پھاڑ کر بغل میں چھوری اور مو میں رام رام والے ننگ دھڑنگ برہمن کا روپ دھارنے سے کبھی نہ شرماتے نہ ہچکچاتے تھے پاکستان کے متعلق پنڈت جواہرلال نہرو کی اس گرگٹ نمہ متلون مزاجی سے صدر ایوب ابھی تک ناعشنا تھے چنانچہ مروجہ سفارتکاری کے ذرائع کو کام میں لاکر یہ بندوبست ہو گیا کہ یکم ستمبر 1969 کی صبح کو کراچی سے ڈھاکہ کی جانب پرواز کرتے ہوئے صدر ایوب کا جہاز دہلی کے ہوای اڈے پر اترے گا اور پنڈت نہرو پالم ائرپورٹ پر کچھ دیر ان سے ملاقات کریں گے یکم ستمبر کی صبح جب ہم صدر ایوب کے ساتھ پی آئیے کے وائی کاؤنٹ جہاز سٹی آف لاہور نامی میں سوار ہوئے تو کراچی میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی راستے میں موسم صاف تھا لیکن دہلی کا مطلع ابھی عبرالود تھا پالم ائرپورٹ پر پنڈت جواہرلال نہرو نے صدر ایوب کا استقبال کیا وہ سفید شیروانی گاندھی ٹوپی اور چوڑی دار پیجامے میں ملبوس تھے انہوں نے جرابوں کے بغیر ایک ڈھیلی ڈھالی سی سیاہ چپل پہنی ہوئی تھی اور شیروانی کے کاج میں ایک سرخ گلاب کا پھول آویزہ تھا ایسے موقع پر پروٹوکول کا سوچ دبا کر چہرے پر ایک رسمی سی مسکراہت پیدا کرنے کا جو عام دستور ہے پنڈت جی نے ان آداب اور اسوم کو نبھانے کی ہرگز کوئی کوشش نہ کی اور اپنا رخ زیبہ مسکراہت سے قطن آری رکھنے میں مکمل طور پر کامیاب رہے پنڈت نہرو سے ہاتھ ملانے کے بعد صدر ایوب کو بھارتی صحافیوں اور فوٹوگرافروں کے ایک گروہ نے اپنے نرغے میں لے لیا صحافیوں کی بھیڑ بھاڑ میں ایک تیز ترار جامع زیب لڑکی بھی بری طرح دھکے کھا رہی تھی صدر ایوب نے پکار کر صحافیوں سے کہا ذرا اس بیچاری کا دھیان رکھئے وہ آپ کے حجوم میں پسی جا رہی ہے پنڈت نہرو بولے اس کا فکر نہ کریں وہ اپنا بچاؤ خود کرنا جانتی ہے یہ کہہ کر پنڈت جی نے صدر ایوب کو صحافیوں کے حجوم سے نکالا اور اپنے ساتھ لے کر وی آئی پی لاؤنج کی طرف روانہ ہو گئے لاؤنج میں جانے کے لیے ایک طویل برامدے سے گزرنا پڑتا تھا وہ دونوں ابھی برامدے میں ہی تھے کہ ان کی توجہ ایک بھاری بھرکم جلوس کی طرف مناطف ہو گئی جو ائرپورٹ کے ساتھ والی سڑک پر گزرتا ہوا چیخ چیخ کر ہندی چینی بھائی بھائی کے نارے لگا رہا تھا پنڈت جواہرلال نہرو نے ہاتھ ہلا ہلا کر جلوس کے ناروں پر اپنے خوشنودی کا اظہار کیا اور فخریہ انداز میں صدر کو آگاہ کیا کہ ہندوستان اور چین کے درمیان بھائیوں بھائیوں جیسے خوشگوار تعلقات ہیں ایک گھنٹہ اور چالیس منٹ کے بعد دونوں صاحبان لاؤنج سے برامد ہوئے تو صحافیوں نے ایک بار پھر صدر ایوب کو اپنے گھیرے میں لے لیا پنڈت نہرو کے ساتھ باتچیت کے متعلق ان پر ترہ ترہ کے سوالات کی بوچھاڑ کر دی میرے خیال میں ان صحافیوں کا اس طرح صدر ایوب کے گرد ٹوٹ کر گرنا پنڈت جی کو ناغوار گزرا وہ کسی قدر بیزاری اور کراہت سے ایک طرف ہو گئے میں ان کی حرکات و سکنات اور چہرے بشرے کا جائزہ لینے کے لیے ان کے ارد گرد رہا تین چار منٹ کے بعد ان کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے اپنے چیف آف پروٹوکول کو قریب بلا کر بڑی سختی سے کہا بس کافی ہو گیا اب یہ تماشا ختم کرو اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے صحافیوں اور فوٹوگرافروں کا مجمع چھٹ گیا اور چند منٹ بعد پنڈت نہرو کو الویدہ کہا گیا ہم لوگ بھی صدر ایوب کے ہمراہ اپنے جہاز میں واپس آ کر بیٹھ گئے اندر ایک خوبصورت ٹوکری دھری تھی جس میں کچھ مٹھائیاں تھی کچھ سیب ناشپاتیاں اور کیلے تھے اور رنگدار شربت کی ایک بوتل تھی رسمے میزبانی کے طور پر یہ پنڈت جی کا توحفہ تھا اسے قبل ملاقات کے وقت صدر ایوب بھی انہیں پاکستانی پھلوں کا ایک بھاری بھرکم توحفہ پیش کر چکے تھے ہمارا جہاز ڈھاکا کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں صدر ایوب نے ہمیں پنڈت نہرو کے ساتھ اپنی گفتگو کی مکمل رویداد سنائی اس رویداد کو میں نے اور وزیر خارجہ مسٹر منظور قادر نے لفظ بلفظ قلم بند کر لیا اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ گفتگو کا انداز مجموعی طور پر یکتر فراہ پنڈت نہرو نے زیادہ تر سننے پر اکتفا کیا جائنٹ ڈیفنس کے معاملے پر پنڈت جی کا یہ جواب تھا کہ ہندوستان کی جانب سے نو وار ڈیکلیریشن کی پیشکش ہر قسم کے دفاع کے لیے کافی ہے پاکستانی سے قبول کرنے میں پسو پیش کیوں کر رہا ہے صدر ایوب نے مسئلہ کشمیر اور دیگر تنازات پر کھل کر کہا کہ جب تک یہ جھگڑے تیہ نہ ہو جائیں اس وقت تک ہندوستان کی طرف سے عدم جارہیت کی بات بے مانی ہے کیونکہ اس پیشکش کے ساتھ ساتھ بھارت نہایت تیز رفتاری سے اپنی مسلح فوجی قوت بڑھانے میں ہماتن مصروف نظر آتا ہے کشمیر کے مسئلے کو پنڈت جی صرف اتنا کہہ کر ٹال گئے کہ فیلحال دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کو فروغ دینا اور سرحدوں پر فائرنگ کی واردادوں کو روکنا مناسب ہے میرا یہ تاثر تھا کہ مجموعی طور پر ملاقات بے سمر اور لاحاصل رہی البتہ اس ملاقات کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی مثالی اور حد سے بڑی ہوئی عظمت کا جو ہوا بین الاقوامی سطح پر چھایا ہوا تھا اس کا نفسیاتی روب دباؤ اور دب دبا صدر ایوب کے دل سے اٹھ گیا انہیں پنڈت جی کی شخصیت میں اس تصویریت اور مثالیت پسندی کا کوئی خاص پرتو نظر نہ آیا جو انسان کو زدہ زدی اور کشاکشی کی دلدل سے اٹھا کر اسے عدل برداشت اور عیسار کی کسی خاص امتیازی مسند پر بٹھا دیتا ہے اپنی مشہور عالم عالی دماغی روشن خیالی انسانیت نوازی اور کشادہ دلی کے باوجود جب پنڈت جی پاکستان کے اس معاملے میں بے حجابانہ دنڈی مارتے نظر آئے تو صدر ایوب بھی ان کی قدر عرفی کسی حد تک پہچان گئے اور حقیقت شناسی سے کام لے کر انہوں نے پاک بھارت مسائل میں ان سے کسی غیر معمولی مسالحت کی توقع اپنے دل و دماغ سے نکال باہر پھینکی اس ملاقات کے کچھ روز بعد میں نے انگریزی میں ایک مضمون دی میٹنگ ایٹ پالم کے عنوان سے لکھ کر اخبارات میں شائع کر دیا اس میں صرف وہ باتیں درج تھیں جو صدر ایوب نے اس ملاقات میں کہیں تھی پنڈت نہرو کے جانب سے ان کی گفتگو کا کچھ ذکر نہ تھا شائع کرنے سے پہلے میں نے یہ مضمون صدر ایوب سے بھی منظور کروا لیا تھا تاکہ کسی غلطی یا غلط فہمی کا احتمال نہ رہے یہ مضمون بھارت کے ایک دو اخباروں میں بھی شائع ہو گیا لوگ سوا میں کسی ممبر نے سوال کیا کہ صدر ایوب نے جو باتیں کی تھی پنڈت نہرو نے ان کا کیا جواب دیا تھا پنڈت جی نہایت دھٹائی سے صاف مکر گئے کہ اس مضمون میں جو باتیں درج ہیں وہ سب غلط ہیں ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں یہ خبر پڑھ کر صدر ایوب بڑے سٹ پٹائے اور بولے میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا مشہور لیڈر اس قدر جھوٹ بھی بول سکتا ہے چنانچہ ایک برس کے بعد جب پنڈت جواہرلال نہرو سے صدر ایوب کی دوسری بات ملاقات ہوئی تو اس کا رنگ پہلی ملاقات سے کافی حد تک مختلف تھا ستمبر انیس سو ساٹھ میں پنڈت جی انڈس بیسن وارٹر ٹریٹی دستخط کرنے پاکستان آئے تو صدر ایوب کے دل سے ان کی غیر معمولی قائدانہ عظمت کا بھرم اٹھ چکا تھا اس کے علاوہ ایوب خان کی اپنی خود اعتمادی بھی کافی حد تک بڑھ چکی تھی معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب تو کراچی میں ہوئی تھی لیکن ان دنوں مری کا موسم نہایت خوشگوار تھا صدر ایوب نے خاص احتمام کے ساتھ پنڈت جی کو مری میں اپنا مہمان بنا کر رکھنے کی دعوت دی کراچی سے راولپنڈی تک ہوائی جہاز کے سفر کے دوران میں پنڈت نہرو کے عملے کے ایک رکن کے پاس بیٹھ گیا ہماری نشستیں پنڈت جی اور صدر ایوب کے این پیچھے تھی باتوں باتوں میں میں نے اس افسر سے مسٹر ٹین کول کی بابت پوچھا جو مجھ سے چند برس قبل پرنس آف ویلز کالج جمعوں میں آئی سی ایس کے مقابلے میں کامیاب ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ٹین کول کے پاس مداری کی خاص پٹاری ہے ترہ ترہ کے کرتب ایسی مہارت سے دکھاتا ہے کہ پنڈت نہرو کی آنکھ کا تارہ بن بیٹھا ہے کول کی چالاکیوں چالبازیوں پر ہم دونوں کچھ بھپتیاں اڑا ہی رہے تھے کہ ہماری باتوں کی کچھ بھنک پنڈت جی کے کانوں میں بھی پڑ گئی انہوں نے گردن موڑ کر ہماری جانب دیکھا اور اپنے افسر سے مخاطب ہو کر بولیں یہ آپ دونوں کے درمیان ٹین کول کا تذکرہ کیسے آ گیا ہندوستانی افسر نے انہیں بتایا کہ میں بھی جمعوں میں کول کے کالج میں ہی پڑا ہوں پنڈت جی مسکرائے اور بولے ان کو بھی تو کبھی کشمیر آنے کی دعوت دو ہماری طرف سے خاطر توازوں میں کوئی کمی نہ ہوگی میں نے نہایت احترام سے گزارش کی سر اگر آپ کی توجہ سے کشمیر کا مسئلہ ہی حل ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا خاطر توازوں ہو سکتی ہے یہ سنتے ہی پنڈت جی کے تیور بگڑ گئے جیسے ان کے موں میں زبردستی کڑوی گولیاں ٹھونستی گئی ہوں انہوں نے بے اتنائی سے گردن گھمائی اور موں دوسری جانب موڑ کر بیٹھ گئے مری میں صدر ایوب نے پنڈت جی کے ساتھ خاص خاطرداری سے کام لیا لیکن اس توازوں اور تپاک نے بھارتی وزیراعظم کے دل میں جمی ہوئی سرد مہری کی برف پر گرم جوشی کی ایک ہلکی سی آنچ بھی نہ ڈالی صدر ایوب نے نقشوں کی مدد سے پاکستان کے لیے کشمیر کی دفاعی اور معاشیاتی اہمیت پر پوری پوری روشنی ڈالی اور کہا کہ پنڈت جواہرلال نہرو ہندوستان کے مسلمہ لیڈر ہیں پاکستان میں بھی لوگ میری بات سنتے ہیں اس لیے اگر ہم نے اپنی زندگی میں قضیہ کشمیر کا حل تلاش نہ کیا تو یہ موقع بھی ہاتھ سے نگل جائے گا اور پھر شاید کبھی دوبارہ ایسا موقع ہاتھ نہ آئے پنڈت جی نے صدر ایوب کی تمام باتیں نہایت توجہ اور انہماک سے سنی پھر سوچ سوچ کر ایک ایک لفظ تول تول کر انہوں نے نہایت صاف گوئی سے اپنا موقف اس طرح واضح کیا کہ کشمیر کا مسئلہ بہت سی غیر معمولی سنجیدگیوں میں الجا ہوا ہے اسے جون کا تون پڑا رہنے دیا جائے تو اسی میں ہم سب کی آفیت ہے کشمیر میں دو بار انتخابات منقد ہو چکے ہیں اب انقریب تیسرا انتخاب بھی آنے والا ہے وہاں پر حالات امن و امان کی فضا میں قائم ہو رہے ہیں ان حالات کو دگرگوں کرنے کی کوشش کرنا بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف ہوگا اس کے علاوہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اقلیت کو بھی ہرگز نظر انداز نہ کرنا چاہیے انہیں ہندوستانی قوم میں زم کرنے کا عمل جاری ہے اگر کشمیر میں موجودہ صورتحال کو الٹ پلٹ کیا گیا تو اس عمل میں شدید رکاوٹ پیدا ہونے کا امکان ہے دوسرے الفاظ میں پنڈت نہروں نے صدر ایوب کے سامنے ہندوستانی مسلمانوں کو مسئلہ کشمیر کا یرغمالی بنا کر بٹھا دیا یعنی اگر مسئلہ کشمیر کو اثر نو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو سارے ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا صدر ایوب کے پاس اس کھلی دھمکی اور انوکی منطق کا کوئی جواب نہ تھا اس لیے وہ اپنا سا مو لے کر رہ گئے اور اس طرح مری کی سات ہزار فٹ کی بلندی پر مسئلہ کشمیر ایک بار پھر برفدان میں ڈال کر رکھ دیا گیا کشمیر کے معاملے میں پنڈت نہروں کی خواہشات اور عزائم نے ایک نیا گل اس وقت کھلایا جب انیس سو چونسٹھ میں شیخ عبداللہ اور مرزا افضل بیگ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے کے ہوائی اڈے پر اترتے ہی انہوں نے پی در پی بیانات دینے شروع کر دیئے جن میں بھارت کی نام نہاد سیکلرزم دوستی اور امن پسندی کی مبالغہ آمیز تاریف و توصیف کا پرچار تھا اس کے علاوہ ان دونوں حضرات نے پنڈت نہروں کے گن گا گا کر برملہ یہ تجویز بھی پیش کی کہ آزاد ممالک یعنی ہندوستان پاکستان اور کشمیر کی ایک کنفیڈریشن بنانا ہی ہمارے تمام مسائل کا واحد حل ہے صدر ایوب کا کہنا تھا کہ یہ سن کر وہ ان دونوں سے بے حد مایوس ہوئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ ہندوستان کی طرف سے یہی مشن لے کر آئے ہیں تو آپ سے کسی معاملے پر کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا بیکار ہے البتہ آپ ہمارے معزز مہمان ہیں جہاں جی چاہے خوشی سے گھومیے پھرئے جس کے ساتھ چاہے آزادی سے ملیے جلیے ہماری طرف سے آپ کے لیے ہر طرح کی سہولت حاضر ہے شیخ عبداللہ اور مرزا افضل پاکستان کے دورے پر ہی تھے کہ پنڈت جواہل لال نہرو دیلی میں سرگباش ہو گئے اگر واقعی کنفیڈریشن کا خناس ان کے ذہن میں سمایا ہوا تھا تو یہ فتنہ بھی ان کی موت کے ساتھ اپنے آپ ختم ہو گیا مریم قیام کے دوران پنڈت نہرو نے صدر ایوب سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ چین کے ساتھ کسی قسم کا سرحدی معاہدہ تیہ کرنے کے لیے گفت و شنید کر رہے ہیں صدر ایوب نے سچ سچ بتا دیا کہ اس موضوع پر بات چیت ضرور ہو رہی ہے لیکن یہ معاملہ ابھی تک بالکل ابتدائی مراحل میں ہے پنڈت جی نے اپنی شاطرانہ چال کو ہمدردانہ لہجے میں لپیٹ کر وہ نقشہ دیکھنے کی فرمائش کی جس کی بنیاد پر ہم چین کے ساتھ اپنی سرحدیں تیہ کرنا چاہتے ہیں صدر ایوب نے بغیر سوچے سمجھے انتہائی سادہ لوہی سے متعلقہ نقشہ کھول کر ان کے سامنے بشا دیا پنڈت جی نے ایک اور دعو کھیلا اور درخواست کی کہ کیا آپ اس نقشے کی ایک نقل مجھے عطا فرما سکتے ہیں صدر ایوب نے پھر بغیر سوچے سمجھے سادہ لوہی سے فوراں حامی بھر لی ان دونوں کے درمیان یہ گفتگو سرسر ذاتی غیر رسمی اور دوستانہ سطح پر ہوئی تھی لیکن دہلی واپس پہنچتے ہی پنڈت نہرو نے بعد کا بتنگڑ بنا ڈالا اور چین اور پاکستان کے مابین سرحدی گفتو شنید کو ملی بھگت خرار دے کر اس کے خلاف کڑی تنقید شروع کر دی ساتھ ہی سرکاری سطح پر بھارتی حکومت نے احتجاجی انداز میں وہ نقشہ بھی طلب کر لیا جس کی بنیاد پر پاکستان چین کے ساتھ اپنے سرحدی معاملات تیہ کرنا چاہتا تھا یہاں پر ہماری متعلقہ وزارتوں کا مشورہ تھا کہ بھارت کا یہ رویہ ناجائز ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے اس لیے انہیں نقشہ فراہم کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں لیکن صدر ایوب مسر تھے کہ انہوں نے پنڈت نہرو سے وعدہ کر لیا ہے اور اب وہ اس معاملے میں کسی قسم کی وعدہ خلافی بلکل نہیں کر سکتے چنانچہ مجبوراً مطلوبہ نقشہ کی نقل سرکاری طور پر بھارتی حکومت کو ارسال کر دی گئی پنڈت جواہر لال نہرو کی تمام چالبازیوں قلبازوں بادہ خلافیوں اور ہٹ دھرمیوں کے باوجود غالباً صدر ایوب کے دل میں امید کی یہ کرن ٹم ٹماتی رہی کہ شاید دنیا کے دوسرے بڑے لیڈر پنڈت جی پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان کے بارے میں انہیں راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو جائیں اس زمانے میں امریکہ میں صدر کینڈی کی ایک نئی اور جوان قیادت ابری تھی اقدادار سنبھالتے ہی صدر کینڈی نے پنڈت نہرو کے ساتھ قومی اور ذاتی صدا پر پینگے بھڑانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے ایک خاص موتمد اور معاشیات کے بین الاقوامی ماہر پروفیسر گولبریت کو بھارت میں امریکن سفیر کے طور پر بھی متعین کر دیا جولائی انیس سو اکسٹھ میں صدر کینڈی کی دعوت پر صدر ایوب امریکہ کے سرکاری دورے پر گئے میسیز جیکلین کینڈی خصوصاً صدر ایوب کی شخصیت سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوئی اور دونوں میاں بیوی نے ان کی پذیرائی کے لیے انتہائی پروفقار اور شاندار تقریبات منعقد کی ایک روز لنچ سے پہلے ہلکی پھلکی گفتگو ہو رہی تھی صدر ایوب نے اچانک کسی قدر جذباتی انداز میں صدر کینڈی اور میسیز کینڈی کو مخاطب کر کے کہا آپ دونوں ایک مثالی جوڑا ہیں آپ کے حسن سورت اور حسن سیرت کے جادو سے کوئی بچ نہیں سکتا کیا آپ یہ جادو چلا کر پنڈت نہرو کو مسئلہ کشمیر حل کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے اس سے ہماری بہت سی مشکلات رفع ہو جائیں گی میسیز کینڈی تو یہ سن کر تھوڑا سا جھنپی اور تھوڑا سا مسکرائی لیکن صدر کینڈی زور سے ہنسے اور بولے مسٹر پریزیڈنٹ پنڈت جواہرلال نہرو دنیا کے ہر موضوع پر نہایت عالمانہ گفتگو کرنے کی احلیت رکھتے ہیں لیکن جو ہی کشمیر کا ذکر آئے اور وہ فوراں سر جھکا کر اپنی نگاہیں شیروانی کے کاج میں ٹنگے ہوئے پھول پر گاڑ کر چپ ساز لیتے ہیں بیراغیوں کی طرح آسن جما کر کسی گہرے مراقبے میں ڈوب جاتے ہیں ایک تو وہ زمانہ تھا جب پنڈت نہرو کے نخوت بھرے نازو نخرے سر آنکھوں پر اٹھانے کے لیے دنیا کے بہت سے چھوٹے اور بڑے ملک ہر وقت چشمے برا رہتے تھے لیکن چین اور بھارت کے درمیان سرحدی جنگ کے دوران پنڈت جی کی ناقابل تسقیر شخصیت کی قلعی ایک دم کھل گئی اور چینی یلغار کے ایک تھپیڑے سے ان کی عظمت اور بہادری کا ملمہ چشمے زدن میں آنن فانن اٹھ گیا ہندی چینی بھائی بھائی کا بلند بانگ نعرہ کافی عرصے سے سرد پڑ چکا تھا اور اکتوبر 1962 کے اوائل ہی سے نہرو یہ گیدر بھبکیاں دے رہے تھے کہ ہندوستانی فوجیں چینیوں کو لدداخ اور نیفہ کے متنازہ علاقوں سے بہت باہر پھینک دیں گی اسی ماں کی غالباً بیس تاریخ تھی کہ میں ہارل سٹریٹ راولپنڈی میں اپنے گھر سویا پڑا تھا رات کے ڈھائی بجے تھے کہ اچانک میری کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں ایک کار داخل ہونے کی آواز سنائی تھی چند لمحوں میں میرے ملازم نے اندر آ کر مجھے بتایا کہ ایک چینی آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہے غالباً وہ چینی پاکستان میں اردو زبان سیکھنے آیا ہوا تھا اور پہلے بھی مجھ سے کئی تقریبوں میں مل چکا تھا اس نے مجھے بتایا کہ بھارت نے چینی سرحدوں پر پی در پی حملے کر کے چین کو جوابی کارروائی پر مجبور کر دیا ہے اور چینی فوج چند مقامات پر بھارت میں داخل ہو کر آگے بڑھ رہی ہے اور وہ اس وقت مجھے یہی اطلاع دینے آیا ہے میں نے پوچھا کیا آپ نے یہ بات ہماری وزارت خارجہ تک بھی پہنچا دی ہے چینی مسکرائیا اور بولا ہمارا خیال ہے کہ شاید صدر ایوب کو اس خبر میں خاصی دلجسپی اور اہمیت محسوس ہو ہمارے ذرائع کے مطابق آپ یہ خبر ان تک فوراں پہنچانے میں زیادہ کام آ سکتے ہیں اس لیے ہم نے آپ کو ایسے وقت میں جگا کر یہ تکلیف دی ہے یہ میرا ذاتی فیل ہے سفارت خانے کی جانب سے نہیں سفارتکاری کے فن میں چینیوں کا اپنا ہی ایک خاص اور نرالہ انداز ہے وہ اپنے دوستوں پر بھی اپنی رائے یا نصیحت خامخہ برملہ ٹھونسنے کے عادی نہیں ہے لیکن اشاروں کے نائوں میں اپنا اندیا نہایت خوش اسلوبی سے واشگاف طور پر ظاہر کر دینے میں انتہائی محارت رکھتے ہیں میرا اندازہ ہے کہ رات کے ڈھائی بجے مجھے جگا کر غالباً وہ اپنے مخصوص انداز میں یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ جنگ کے یہی چند ابتدائی گھنٹے نہایت اہم ہیں ہندوستانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اور چینیوں کے خوف سے سر پر پاؤں رکھ کر ہر محاس سے بھاگ رہے ہیں اگر پاکستان اس موقع سے کوئی فائدہ اٹھانا شاہتا ہے تو ہرگز وقت زائع نہ کریں میں نے فوراً لباس تبدیل کیا اور اپنی کار نکال کر تیز رفتاری سے ایوانِ صدر جا پہنچا اس وقت کوئی تین بجے کا عمل تھا کسی قدر تگو دو کے بعد مجھے صدر ایوب کی خوابگاہ تک رسائی حاصل ہو گئی میں نے انہیں چینی کے ساتھ اپنی گفتگو تفصیلاً سنائی تو انہوں نے بے ساختہ کہا یہ کوئی غیر متوقع خبر ہرگز نہیں لیکن اتنی رات گئے تمہیں صرف یہ خبر سنانے کے لیے آنے سے اس کا اصلی مقصد کیا تھا میں نے اپنا قیاس بیان کیا کہ شاید اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم ان لمحات کو اپنے حق میں کسی فائدہ مندی کے لیے استعمال میں لے آئیں مثلاً صدر ایوب نے پوچھا مثلاً میں نے اناڑیوں کی طرح تجویز پیش کی اسی لمحے اگر ہماری افواج کی نقل و حرکت بھی مقموضہ کشمیر کی سرحدوں کے خاص خاص مقامات کی جانب شروع ہو جائے تو صدر ایوب نے تیز و تند لہجے میں میری بات کاٹ کر کہا تم سویلین لوگ فوجی نقل و حرکت کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہو جاؤ اب تم بھی جا کر آرام کرو مجھے بھی نیند آ رہی ہے آج تک میرا یہی خیال ہے کہ اس رات صدر ایوب نے اپنی زندگی اور صدارت کا ایک اہم ترین سنہری موقع ہاتھ سے گھوا دیا اگر ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر نیند کا غبار نہ چھایا ہوتا اور ان کے کردار میں شیوہ دیوانگی اور شیوہ مردانگی کا کچھ امتزاج بھی موجزن ہوتا تو غالباً اس روز ہماری تاریخ کا دھارہ ایک نیا رخ اختیار کر سکتا تھا سیلاب کے ریلے کی مانند جس طرح چینی فوجیں ہندوستان میں آگے بڑھی تھیں بھارتی فوج کی اچھی طرح گوشی مالی کرنے کے بعد اسی طرح تیزی سے واپس بھی لوٹ گئیں پنڈت جواہر لال نہرو کی بے بسی بے کسی اور شکست خردگی اپنے مفاد کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے صدر کینڈی نے صدر ایوب پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ پنڈت جی کو فوراں ایک ذاتی پیغام بھیج کر انہیں یہ یقین دلائیں کہ چین کے ساتھ جنگ کے دوران ہندوستان کی سرحدوں پر پاکستان کی جانب سے ہرگز ہرگز کوئی گڑبر رونو مانا ہوگی صدر ایوب نے پنڈت نہرو کو اس نویت کا پیغام تو کوئی نہ بھیجا لیکن پاکستان میں اپنے طرز عمل سے ہندوستان کو ہماری طرف سے ہر قسم کے خطرات اور شکوک و شبہات سے بے نیاز کر دیا ہندو بنیوں میں ایک کہاوت ہے کہ چمڑی جاتی ہے تو جائے لیکن دمڑی ہاتھ میں آئے چین کے ہاتھوں ہندوستان نے شکست تو نہایت شرمناک کھائی لیکن اس داگ کو غیر ملکی امداد کی ریل پیل سے دھونے کے لیے پنڈت نہرو ساری دنیا کے سامنے نہایت بے ہجابی سے چینی جارہیت کا ایک مظلوم اور معصوم پیکر بن کر کھڑے ہو گئے چنانچہ اس بدھ کو رام کرنے کے لیے امریکہ اور انگلستان نے مل کر ہر قسم کی فوجی امداد اور جدید ترین اسلحہ جات نہایت بھاری پیمانے پر ہندوستان کو دینے کے لیے اپنے خزانوں کے موں کھول دیئے پاکستان نے دبے لفظوں میں تھوڑا بہت احتجاج تو ضرور کیا لیکن کسی نے ہماری باتوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دیتا تھا کہ یہ فوجی امداد ہندوستان کو صرف چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دی جا رہی ہے پاکستان کو اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہرگز لاحق نہ ہوگا امریکہ کے اس رویے پر پاکستانی اخبارات میں بڑا شدید رد عمل شروع ہو گیا خود امریکہ میں بھی چند اخبارات نے یہاں تک لکھ دیا کہ ہندوستان کو بڑے پیمانے پر فوجی امداد دیتے وقت اسے قضیہ کشمیر کو حل کرنے پر پابند کرنے کا یہی ایک مناسب موقع ہے غالباً یہ اسی قسم کے دباؤ کا نتیجہ تھا کہ اچانک ایک آلہ سطح بین الاقوامی وفت راولپنڈی میں آوارد ہوا اس وفت میں برطانیہ کے کومن ویلت سیکیٹری مسٹر ڈنکن سینڈنز اور امریکہ کے اسڈسٹنٹ سیکیٹری آف سٹیٹ مسٹر ایورل ایرمن شامل تھے ڈنکن ایک زمانے میں ونسٹرن چرچل کے داماد بھی رہ چکے تھے اور مسٹر ایورل دوسری جنگ عظیم کے دوران روزویلت کے خصوصی ایلچی کے طور پر عالمی شہرت حاصل کر چکے تھے انتیس نومبر 1962 کی ایک چمکیلی صبح تھی ایوان صدر راولپنڈی کے لون میں نہایت خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی یہ دونوں حضرات صدر ایوب کے ساتھ باہر دھوپ میں بیٹھ گئے اور کوئی گھنٹہ بھر محنت کے بعد انہوں نے ایک نہایت بے اثر بے سمر اور بوگس قسم کے اعلان کا ڈرافٹ تیار کیا جس کا مطن یہ تھا ریزولوشن پاکستان اور پرائم مینیسٹر اینڈیا نے اگرید ایتے انتیسیم مطنی کو تحقیم پیز بے چیزی دیکھنے کے ساتھ ایتے انتیس دیفرنسی بہتیر جاتے کیا کشمیر اور درحالات مانت کشمیر جس اس جد جائے پاکستان اور پاکستان جب کرتا ہے توانج جب کرتا ہے جب بردیو کنسیم قدرد تھی ڈیوڈا سانب تدیسیم اتو ضیرلی ڈیوڈا جدیل دیویڈا انتیسیم سیٹلمنٹ سدر ایوب نے تو بلا چونو چارہ اس معاہدے پر دستخط کر دیئے اور مسٹر ڈنکن سینڈیز اس دستاویز کو سینے سے لگا کر پندت نہرو کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لنچ کے فارن بعد دہلی روانہ ہو گئے پروگرام یہ تھا کہ جو ہی پندت نہرو اس دستاویز پر اپنے دستخط سبت فرمائے مسٹر سینڈیز فارن ٹیلیفان پر یہ خوشخبری راولپنڈی پہنچائیں گے یہ تو معلوم نہیں کہ دہلی پہنچ کر مسٹر ڈنکن پر نہرو جی کے ہاتھوں کیا گزری لیکن یہاں راولپنڈی میں شام کے پانچ بجے ہی مسٹر ایوریل ایوان سدر کے ڈرائنگ روم میں ہمتن انتظار ہو کر بیٹھ گئے بیتابی کے عالم میں وہ کمرے میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تہلتے رہے بار بار اپنی گھڑی دیکھتے اور پھر بت بن کر عالم سکتہ میں کرسی پر بیٹھ جاتے تھے پورے سوا دو گھنٹے وہ اسی طرح آتش زیر پہ حالت استراب میں مبتلا رہے خدا خدا کر کے سوا سات بجے نئی دہلی سے ٹیلیفان آیا کہ پنڈت جواہرلال نہرو نے ٹھیک سات بج کر دس منٹ پر معاہدے پر دستخط کر دیئے ہیں یہ سنتے ہی مسٹر ایوریل مسررت و شادمانی سے ایسے سرشار ہو گئے جیسے انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کر لی ہو انہوں نے گرم جوشی سے اٹھ کر صدر ایوب کے ساتھ ہاتھ ملایا انہیں مبارک بات دی کس بات کی یہ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا اور کامیابی اور کامرانی لیکن کس کی اور اس کامیابی اور کامرانی کے لمحات منانے کے لیے شیمپین کی بوتل کھولنے کی فرمائش کی شیمپین کا دور چل رہا تھا کہ مسٹر ایوریل نے کسی قدر بلند آواز میں صدر ایوب کو مخاطب کر کے کہا مسٹر پریزیڈنٹ آج کا دن ایک تاریخ ساز دن ہے اس سے پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی وزارت خارجہ کو اب ایسے خطوط پر چلنا پڑے گا کہ امریکہ اور ہندوستان دونوں کے ساتھ یک سن صاف گوئی سے بات چیت کی جا سکے صدر ایوب حیرت سے کسی قدر چونکے اور بولے مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بات کا مفہوم صاف صاف نہیں سمجھ سکا مسٹر ہیرمن نے کہا میرا مطلب ہے آپ کو اپنا فورن سیکیٹری تبدیل کر لینا چاہیے کم از کم ہمارا سفارت خانہ ان کے ساتھ آزادانہ گفتگو کرنے میں شدید ہچکجاہٹ محسوس کرتا ہے ان دنوں مسٹر ایس کے دہلوی ہماری وزارت خارجہ کے سیکیٹری تھے مسٹر ایوریل ہیرمن کے احکام کی پیروی میں صدر ایوب نے انہیں بہت جلد سفیر متعین کر کے قاہرہ بھیج دیا 29 نومبر 1962 کے معاہدے پر پنڈت نہرو کے دستخطوں کی مہم سر کرتے ہی مسٹر ڈینکن فتح نسرت کے جھنڈے لہراتے دہلی سے بسوے لندن روانہ ہو گئے ابھی وہ کراچی تک ہی پہنچ پائے تھے کہ پنڈت جی نے ہندوستان کی لوگ سبا میں صدر ایوب کے ساتھ اپنے معاہدے کی وضاحت میں منافقت سے بھرا ہوا ایک عجیب و غریب بیان دے ڈالا جس کا لبے لباب یہ تھا کہ حالات کی نذاکت کے پیش نظر یہ محض ایک رسمی سی کارروائی تھی اور اس معاہدے کی وجہ سے کشمیر کے متعلق ہندوستان کے رویے میں ہر گز کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی یہ سنتے ہی مسٹر ڈینکن نے لندن کا سفر منسوخ کیا اور کراچی سے صدر ایوب کو بتایا کہ وہ ابھی نئی دہلی واپس جا رہے ہیں اور پنڈت نہرو کے اس بیمانی اور مفسدانہ بیان کی تردید کرنے پر اسے مجبور کریں گے اسی شام ایک بار پھر ایوان صدر راولپنڈی کا ڈرائنگ روم زہمت انتظار کی لپیٹ میں بری طرح آ گیا کل کی طرح آج بھی مسٹر ایورل مٹی کا مادو بنے کرسی پر آ کر گمسم بیٹھ گئے بے چینی سے اٹھ اٹھ کر کمرے میں بدحواسی سے ٹہلتے تھے بار بار گھڑی دیکھتے تھے پھر یوگیوں کی طرح آسن جمع کر بے حصو حرکت بیٹھ جاتے گزشتہ شام ہم سب نے اس ماحول میں سوا دو گھنٹے گزارے تھے لیکن آج انتظار کی یہ گھڑیاں بے حد طویل ہو گئیں رات کے گیارہ بج کر بیس منٹ پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی پہلے صدر ایوب نے مسٹر ڈنکن سیڈرز کے ساتھ چند منٹ گفتگو کی پھر مسٹر ایورل ہیرمن نے بھی بے تابی سے لپک کر ریسیور تھاما اور کافی طویل عرصے تک ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے ٹیلی فون کی اس ساہرانہ گھنٹی نے کمرے پر چھائی ہوئی مردنی کو مکڑی کے جالے کی طرح اتار پھینکا اور ڈرائنگ روم میں اثر نو چہل پہل کی رانہ کھا گئی مسٹر ڈنکن کے ٹیلی فون سے یہ اقدہ کھلا کہ انہوں نے رات گئے پنڈت نہرو کو ایسے وقت جا پکڑا جب وہ شبخابی کا لباس پہن کر سونے کے لیے اپنے پلنگ پر لیٹنے کی تیاری کر رہے تھے پہلے تو وہ صاف مکر گئے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے جس سے کسی قسم کی غلط فہمی یا بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو پھر ڈنکن کے پرزور اسرار پر انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے ہیلے بہانوں سے لوگ سبا میں اپنے بیان کو طور مرور کر کچھ عذرے لنگ پیش کرنے کی کوشش کی لیکن مسٹر سینڈیز نے جب ان کی نرم نازک کلائی کو کسی قدر مزید مرورا تو پنڈیت جی نے حضب عادت فارن یہ وعدہ کر لیا کہ وہ بہت جلد ایک ایسا بیان جاری کر دیں گے جس سے ہر قسم کی غلط فہمی اور بدگمانی کا ازالہ ہو جائے لیکن پنڈیت جی کے دوسرے بہت سے وعدوں کی طرح ان کا یہ وعدہ بھی ایک بھونڈا سا مزاق ہی ثابت ہوا دو دنوں کے بعد انہوں نے بغیر کسی سیاق و سباک کے ایک ایسا گول مول سا بیان جاری فرمایا جس سے تنازہ کشمیر کے حل میں تو بالکل کوئی راستہ وانہ ہوا البتہ برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے ہندوستان کی جھولی میں مالی اور فاجی امداد بڑھتی گئی اس میں شک نہیں کہ اپنا اللو سیدھہ کرنے اور دوسروں کو کامیابی سے اللو بنانے میں پنڈیت جواہرلال نہرو کو خاص مہارت حاصل تھی لیکن یہ بھی درست ہے کہ پنڈیت جی تمام تر چالبازیوں ہیرہ پھیریوں اور منافقتوں کے باوجود ان کا نفسیاتی ہوا صدر ایوب کے دل و دماغ پر کسی نہ کسی حد تک ہمیشہ چھایا رہا میرے تجربے میں ایسا کوئی موقع دیکھنے میں نہیں آیا جب پنڈیت جی کے سامنے اکثر اوقات دبے دبے سے مروب ہوتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہوں لیکن پنڈیت جواہرلال نہرو کی وفات کے بعد یہ صورتحال یک لخت تبدیل ہو گئے جب شریلال بہادر شاستری بھارت کی وزارت عظمہ پر نمودار ہوئے تو صدر ایوب اچانک خود اپنی ہی نظر میں قداور ہو گئے پنڈیت نہرو کی موجودگی میں وہ بلا وجہ احساس کم تری میں مبتلا رہا کرتے تھے لیکن لال بہادر شاستری کے آتے ہی وہ اسی طرح بلا وجہ احساس برتری کا شکار ہو گئے نفسیاتی زیرو بم ان کے کردار کا ایک ایسا علمیہ تھا جس نے رفتہ رفتہ انہیں غلط راستوں اور غلط فیصلوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر انجام کار زوال کے قائر مزلت میں جا پھینکا اکتوبر انیس سو چانسٹھ میں وزیراعظم لال بہادر شاستری قائرہ میں غیر جانبدار ممالک کی ایک کانفرنس میں شرکت کے بعد واپسی پر مختصر سے قیام کے لیے کراچی ائرپورٹ پر رکے تو صدر ایوب نے انہیں ہوائی اڈے پر ہی کھانا کھلایا شاستری جی چھوٹے قد کے دبلے پتلے اور نحیف سے آدمی تھے ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی لیکن نفسیاتی طور پر صدر ایوب بیٹھے بٹھائے بلا وجہ شیر ہو گئے اب وہ جگہ جگہ موقع بے موقع جہاں کہیں لال بہادر شاستری کا ذکر آتا ان کو تمسخر و تضحیق کا نشانہ بناتے اور اکثر وقات کہا کرتے تھے کہ اس بالش ڈیڑ بالش کے آدمی کے ساتھ کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا بیکار وقت ضائع کرنا ہے مسٹر زلفقار علی بھٹو نے مجھے تاشخند کا ایک واقعہ سنایا تھا بھارت اور پاکستان کے باہمی مذاکرات ایک جگہ پر آ کر شدید تاتل کا شکار ہو گئے تھے روس کے وزیراعظم کسیجن نے کئی بار آ کر صدر ایوب پر زور دیا کہ مذاکرات کو ناکام نہ ہونے دیں اور مسٹر شاستری کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں ایک بار صدر ایوب مذاک میں مسٹر کسیجن سے یہ کہہ بیٹھے مجھے ہرگز یہ توقع نہیں کہ اس بالش ڈیل بالش کے منہنی سے شخص کے ساتھ کوئی فیصلہ کن گفتگو ہو سکے مسٹر بھٹو کا کہنا تھا کہ یہ سنتے ہی مسٹر کسیجن سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے نہایت درشتی سے صدر ایوب سے کہا مسٹر شاستری ایک عظیم قوم کے مسلمہ اور عظیم لیڈر ہیں ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں آپ کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ میرے سامنے ان کی شان میں اس قسم کے گھٹیا الفاظ استعمال کریں مسٹر بھٹو کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کوسیجن کی اس ایک ڈانٹ نے صدر ایوب کے دل و دماغ سے خود اتمادی کا غبارہ بھک سے اڑا کر نکال باہر پھینکا اور اس کے بعد وہ معاہدہ تاشقند میں شاستری جی کی ہر زد کے سامنے بلا پسو پیش ہتھیار ڈالتے چلے گئے تاشقند میں تو خیر جو ہوا سو ہوا لیکن اس میں شک نہیں کہ شروع ہی سے صدر ایوب کی نگاہ میں شریع لال بہادر شاستری کی کوئی خاص وقت نہ تھی اس پر مستضاد یہ کہ جنوری 1965 میں انہوں نے تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کے اجتماعی مخالفت کے باوجود مس فاطمہ جنہ کے مقابلے میں صدارت انتخاب جیت لیا تھا اس مقابلے میں فیلڈ مارشل کو مس جنہ سے تقریباً 21 ہزار ووٹ زیادہ ملے چنانچہ اب وہ اپنے آپ کو واقعی قوم کا مسلمہ اور غیر متنازع صدر سمجھنے لگے اور اپنے ہر قول و فیل کو ملک و قوم کی متفقہ آواز کی صدائے بازگشت قرار دینے لگے اس پسو پیش میں جس تناسب سے ان کے اندر خود اعتمادی کا احساس فروغ پاتا گیا اسی رفتار سے ان کے اردگرد ایسے خوش آمدیوں اور جی حضوریوں کا حلقہ بھی وسیطر ہوتا چلا گیا جو چرب زبانی سے ان کی ہاں میں ہاں ملا کر انہیں صحیح اور غلط راہوں پر ڈالنا اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے تھے صدارتی انتخاب جیتنے کے چند ماہ بعد رنف کچھ کا سانحہ پیش آ گیا یہ تنازہ آٹھ دس برس سے چلا آ رہا تھا لیکن بھارت نے اچانک یہ الزام تراشی شروع کر دی کہ رنف کچھ کو آڑ بنا کر پاکستان گجرات میں زیر زمین تیل کے کچھ علاقوں کو حضم کرنا چاہتا ہے بھارتی اور پاکستانی فوجوں کے درمیان ایک ہنگامی جھڑپ میں ہمارا پلہ کافی بھاری رہا اور ہندوستانی فوج کا کچھ ساز و سامان بھی ہمارے قبضے میں آ گیا برطانیہ نے سالسی اختیار کر کے تین سو پچاس مربع میل کا علاقہ پاکستان کے حوالے کر دینے کا فیصلہ دے دیا اس پر بھارت میں بڑا شور و غوغہ ہوا اور وزیراعظم لال بہادر شاستری پر کڑی نکتہ چینی شروع ہو گئی ان واقعات نے صدر ایوب کے دل میں بھارتی فوج پر پاکستانی فوج کی برطری کے مطالق نہایت مبالغہ آمیز تصورات کو جنم دیا اور لال بہادر شاستری کی قائدانہ صلاحیت ان کی نظر میں اور بھی زیادہ گر گئی شاستری جی نے ایک موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ رن اف کچھ کے واقعے کو وہ ہرگز نہیں بھولا سکتے بلکہ اپنی مرضی کے وقت اور مقام پر وہ اس کا حساب ضرور بے باق کر کے رہیں گے اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی رفتار روز افزوں بڑھتی ہی چلی گئی انی سو پینسٹھ کے وست ہی میں لال بہادر شاستری اور ان کے وزیر خارجہ نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ صاف صاف اعلان کر دیا کہ جمہو کشمیر کی ریاست بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور پاکستان کا اس کے کسی حصے پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں اس صورتحال میں صدر عیوب کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا وہ یہ معاملہ اثر نو یو اینو کی سیکیورٹی کاؤنسل میں لے جا سکتے تھے لیکن یہ عمر یقینی تھا کہ اگر سیکیورٹی کاؤنسل کو یہ ایسا فیصلہ کرنا چاہتی جو بھارت کو ناقابل قبول نہ ہوتا تو روس ضرور اس کے خلاف اپنا ویٹو استعمال کرتا 23 جون 1962 تک روس پہلے ہی اس مسئلے پر ہندوستان کے حق میں اور پاکستان کے خلاف سو مرتبہ اپنا ویٹو استعمال کر چکا تھا ہندوستان کے ساتھ براہ راز یا کسی تیسرے ملک کی نگرانی میں گفتو شنید کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنا بھی ایک دوز اذکار بات ہوتی کیونکہ ماضی میں اس سلسلے میں ہماری تمام کوششیں ناکام اور تلخ ثابت ہو چکی تھی جہاں تک اس مسئلے پر جنگ کرنے کا تعلق ہے پہلے تو صدر ایوب جنگ کا نام لیتے ہی کانوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے اور ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ تنازہ کشمیر کا حل ہم نے پاکستان کے مفاد کی خاطر دھونڈنا ہے اس حل کی تلاش میں پاکستان کو دعو پر نہیں لگانا پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یک یک ایسے اقدامات شروع کر دیئے جن کا قدرتی اور منطقی نتیجہ وہ جنگ تھی جو ستمبر 1965 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان لڑی گئی یہ جنگ اب تک میرے لیے ایک معمہ ہے ان دنوں میں ہالنڈ میں بطور سفیر متعین تھا اس لیے اس جنگ کے اندرونی اسباب اور سیاق و سباب کا مجھے کوئی ذاتی طور پر علم نہیں اگر صدر ایوب چاہتے تو وہ نہایت آسانی سے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتاہی یعنی فرنڈز نوٹ ماسٹرز میں خود اس موضوع پر خاطرخواہ روشنی کے دوران بھی ان کے ذرے غور تھا یہ جنگ ان کے اہد سدارت کا ایک نہایت اہم تاریخی واقعہ تھا اس لیے یہ عمر میرے لیے باعث حیرت ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر تک کرنا مناسب نہیں سمجھا اگرچہ اس جنگ میں پوری پاکستانی قوم نے صدر ایوب کا بھرپور ساتھ دیا تھا تاہم ممکن ہے کہ پیچھے کی طرف مڑ کر وہ اس جنگ کو اپنی فاجی مہارت تدبر سیاسی بصیرت دوراندیشی اور دانشمندی کا کوئی خاص امتیازی نشان نہ سمجھتے ہوں یا یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ بندی کے بعد معاہدہ تاشقند کے خلاف مسٹر بھٹو کی شدید مہم کا کھل لم کھلا دو ٹوک مقابلہ کرنے سے وہ اپنے آپ کو کسی قدر قاسر پاتے ہوں صدارت کی کرسی انسان کو با اختیار تو ضرور بنا دیتی ہے لیکن بعض معاملات میں حالات کی نزاکت ان سے زبان بندی کا تقاضی بھی ضرور کرتی ہے فاجی یا کسی دوسرے ادارے کی جانب سے ابھی تک اس جنگ کی کوئی مسنت تاریخ تجزیہ اور جائزہ ہمارے سامنے نہیں آیا ریٹائرڈ مارشل اسغر خان کی خطاب The First Round اس موضوع پر ایک اچھی اور دلچسپ تصنیف ہے اسغر خان صاحب ایک سچے دیانتدار اور پرخلوس انسان ہے اس لیے جو واقعات انہوں نے قلم بند کیے ہیں انہیں صحیح اور معتبر تسلیم کرنے میں مجھے بالکل کوئی ہچکچاہٹ نہیں البتہ کہیں کہیں ان کی رائے کا توازن اعتدال کی حد سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے مثلا ایک مقام پر انہوں نے لکھا ہے کہ یکم یا دوئم ستمبر 1965 کو مسٹر زلفقار علی بھٹو چین کے وزیر خارجہ مارشل چین جئی سے کراچی کے ہوائی اڈے پر تھوڑی دیر کے لیے ملے تھے مارشل چین جئی اس وقت پیرس جا رہے تھے اس ملاقات کے بعد مسٹر بھٹو اور وزارت خارجہ کے سیکرٹری مسٹر عزیز احمد نے مارشل چین جئی کے حوالے سے صدر ایوب کو یقین دلا دیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہم اپنے گوریلہ لڑاکوں اور مجاہدین اور دیگر فوجی دستوں کو بھیج بھیج کر جو کارروائیاں جی چاہے کرتے رہیں بھارت کسی صورت میں بھی یہ جررت نہ کرے گا کہ وہ بین الاقوامی سرحد توڑ کر پاکستان پر حملہ آور ہو اس واقعے کو مثال بنا کر اسورخان صاحب نے اپنی ذاتی رائے سے خود ہی یہ نتیجہ نکال لیا کہ بھٹو صاحب کو اپنی جگہ یہ یقین تھا کہ ایسے حالات میں ہندوستان لازمی طور پر پاکستان پر براہ راست حملہ کرے گا لیکن وہ جان بوجھ کر صدر ایوب کو گمراہی کے راستے پر ڈال رہے تھے تا کہ ہندوستان کے ہاتھوں پاکستان کو شکست فاش نصیب ہو اور اس کے بعد بھٹو صاحب بزاتے خود پاکستان کی مسند صدارت پر قبضہ جمع کر بیٹھ جائیں ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ ریٹائر ائر مارشل کی یہ نرالی منطق میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی غالباً بھٹو دشمنی کے اسی جذبہ بینعام کے تحت اسغر خان صاحب اپنی کتاب میں مزید فرماتے ہیں کہ برسر اقتدار آنے کے لیے انیس سو پینسٹھ میں تو بھٹو صاحب کے ازائم شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے لیکن چھ برس بعد ان کی آرزو پوری ہو گئی جب انیس سو اکتر میں پاکستان کو زبردست فوجی شکست ہوئی جنرل یحیاء خان معزول ہوئے ملک دونیم ہوا اور انجامکار مسٹر بھٹو صدر اور چیف مارشل لاؤ ایڈمنیسٹریٹر کے عہدے سبھال کر برسر اقتدار آ گئے بین سطور غالباً ریٹائر چیف مارشل صاحب یہی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی الہدگی کی ذمہ داری تمام تر مسٹر ظلفغار علی بھٹو پر تھی اور وہ اس تقریبی کارروائی میں انیس سو پینسٹ ہی سے مصروف عمل تھے انیس سو پینسٹ کی جنگ کی بابت ایک دوسری کتاب جو میری نظر سے گزری وہ جنرل موسیٰ کی تصنیف ہے اس کتاب کو پڑھنا نہایت کٹھین اور صبر آزما کوشش ہے اس جنگ کے متعلق عوام الناس کے ذہن میں جو سوالات ہیں یہ کتاب ان میں سے کسی کا بھی کوئی جواب فراہم نہیں کرتی اور کسی نقطے پر کوئی خاص یا عام روشنی نہیں ڈالتی پاکستان کی برری فوج کے ایک سابر کمانڈر انچیف کے خلم سے اس سے کہیں بہتر تحریر کی توقع ہونی چاہیے تھی خاص طور پر جو اس جنگ کے دوران برری فوج کا سربراہ بھی رہ جکا ہو اس جنگ کے متعلق ان دو کتابوں کے علاوہ عوام اور خواست کے مختلف طبقوں میں ترہ ترہ کی قیاس آرائیوں کا بھی کوئی شمار نہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جنگ قادیانیوں کی سازش کا نتیجہ ہے اس کے لیے فوج کے ایک نہایت قابل افسر میجر جنرل اختر حسین ملک نے مقبودہ کشمیر پر تسلط قائم کرنے کے لیے ایک پلان تیار کیا صاحبان اقتدار کے کئی افراد نے ان کی مدد کی ان میں مسٹر ایم ایم احمد صرف فہرست بتائے جاتے ہیں جو قادیانی تھے اور عہدے میں بھی پلاننگ کمیشن کے ڈیپیٹی چیئرمن ہونے کی حیثیت سے صدر ایوب کے نہایت قریب ہی تھے جنرل اختر ملک نے اپنے پلان کے مطابق کارروائی شروع کی اور اکھنور کو فتح کرنے کے قریب ہی تھے کہ جنرل موسیٰ سمیت کئی اور جنرل بھی تشویش میں پڑ گئے کہ اگر اختر ملک کی مہم کامیاب ہو گئی تو وہ ایک فوجی ہیرو کی حیثیت سے ابریں گے صدر ایوب سمیت غالباً باقی بہت سے فوجی اور غیر فوجی صاحبان اقتدار یہ نہیں جانتے تھے کہ میجر جنرل اختر ملک اس جنگ کے ہیرو بن کر ابریں اور فوج کے اگلے کمانڈر انچیف کے عہدے کے حقدار بن سکیں کیونکہ یہ عہدہ صدر ایوب نے ذہنی طور پر پہلے ہی جنرل یحیح خان کے لیے محفوظ کر رکھا تھا چنانچہ اس وقت جب میجر جنرل اختر حسین ملک انتہائی کامیابی سے چھمب اکھنور سیکٹر پر تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے تو مان ان کی کمانڈ سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جنرل یحیح خان کو یہ کمانڈ سانپ دی گئی غالباً اسی لیے کہ وہ پاکستانی فوج کو اکھنور فتا کرنے کی کوشش سے باز رکھ سکیں یہ فریضہ انہوں نے نہایت کامیابی سسر انجام دیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کے عزائم سے ہمارے فوجی اور سیول ادارے اتنے بے خبر تھے کہ انہیں اس حملے کا اس وقت علم ہوا جب رات کے اندھیرے میں بھارتی فوج ہماری سرحد کو پار کرنے کے بعد تیزی سے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی انٹیلیجنس بیورو کے ایک آلہ افسر نے مجھے خود بتایا کہ ان کا ایک ایجنٹ سرحد کی طرف کسی خفیہ مشن پر جا رہا تھا اچانک اس نے دیکھا کہ اگلی جانب سے تیز تیز روشنیاں بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہیں کسی قدر چھانبین کے بعد اسے معلوم ہوا کہ بھارتی فوج کے ٹینک سرحد پار کر کے لاہور کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں وہ بھاگم بھاگ واپس آیا اس نے اپنے کسی پولیس آفیسر کو یہ خبر دی پولیس آفیسر نے کسی فوجی آفیسر کو ٹیلی فون کیا فوجی آفیسر نے لاہور کے جی او سی کو جگا کر خبردار کیا کہتے ہیں کہ جی او سی نے فوری طور پر اس خبر کو سچ ماننے سے کسی قدر ہچکچاہت سے کام لیا ایک بار میں نے نواب آف کالا باغ سے اس جنگ کے متعلق کچھ دریافت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فرمایا بھائی شہاب یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہرگز نہ تھی دراصل یہ جنگ اختر ملک امم احمد بھٹو عزیز احمد اور نظیر احمد نے شروع کروائی تھی جب میں نے پوچھا کہ جنگ شروع کروانے سے ان حضرات کا کیا مقصد تھا تو نواب صاحب نے جواب دیا یہ لوگ عیوب خان کو شکنجے میں کس کر اپنی طاقت بڑھانا شاہتے تھے اس عمل میں اگر پاکستان کا ستیاناس ہوتا ہے تو ان کی بلا سے میں بلکل نہیں کہہ سکتا کہ اصلی حقیقت کیا ہے لیکن اس جنگ میں ہماری فوج کی ہائی کمانڈ نے برسر ایام اپنی حمد مہارت اور اہلیت کا کوئی خاص مظاہرہ نہیں کیا بھارتی حملے کو روکنے اور پسپا کرنے کا سہرہ ہماری ائر فورس اور فوجی نوجوان افسروں اور جوانوں کے سرحے جنہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر حیرت انگیز جمع مردی دکھائی اور باز نے وطن عزیز کے دفاع میں جام شہادت نوش کیا پاکستان پر ہندوستان کے حملے کی خبر میں نے ہالنڈ کے دارالخلافہ ہیگ میں سب سے پہلے بی بی سی لندن کے ایک برادکاسٹ میں سنی اس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستانی ہائی کمیشن لندن کے ایک اعلان کے مطابق بھارتی افواج نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے میں نے فوراں ہالنڈ کے ریڈیو اور ٹی وی کے اداروں کو ٹیلی فون کیا اور درخواست کی کہ وہ فوراں اس خبر کی تصدیق یا تردید کر کے مجھے مطلع فرمائیں چند منٹ کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ بھارت کے وزیراعظم لال بہادر شاستری نے لوگ سبہ میں یہ اعلان کیا ہے کہ لاہور ہندوستانی فوج کے ہاتھ میں آ گیا ہے یہ سنتے ہی افت بے اختیار رونے لگی میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھوڑی دیر کے بعد دروازے کی گھنٹی بجھی میں نے لپک کر دروازہ کھولا باہر صوفی مشرف خان اور ان کے مرید صوفی وٹوین کھڑے تھے صوفی وٹوین ایک عالم و فاضل پروفیسر تھے جو ان دنوں ہالنڈ کی کابینہ میں وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز تھے اندر آ کر وہ دونوں غمگینی کے عالم میں خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے افت ان کی خادر اور مدارت کے لیے ایک ٹرالی میں چائے وغیرہ کے لوازمات سجا کر لے آئی صوفی مشرف خان بولے بیٹی اس سمیں غم کھانے کے علاوہ اور کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا افت پھر رونے لگی اور سسکیاں بھرتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئی صوفی مشرف خان اسے دلاسہ دینے اس کے پاس ہی زمین پر آ بیٹھے اپنے پیرو مرشد کی پیروی میں بلندیزی وزیر صاحب بھی کرسی چھوڑ کر نیچے آ بیٹھے میں بھی انہی کے حلقے میں شامل ہو گیا کچھ دیر ہم یوں ہی خاموش اور غمگین زمین پر بیٹھے رہے پھر اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی میرا جی نہ چاہتا تھا کہ میں اٹھ کر ٹیلی فون سنوں اگر لاہور ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اب نہ جانے کس نئے شہر کی خبر ہمارے کانوں میں پڑے میں اسی شش و پنج میں تھا کہ ڈچ وزیر صاحب نے اٹھ کر ٹیلی فون سنا اور عربی میں الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے میرے ساتھ لپٹ گئے اور بولے کہ ڈچ ریڈیو نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ لاہور کے متعلق بی بی سی کی خبر اور لال بہادر شاستری کا اعلان بلکل غلط اور جھوٹ ہیں ہندوستان نے بغیر اعلان جنگ کے پاکستان پر حملہ ضرور کیا ہے لیکن پاکستانی افواج نہایت بہادری سے ہر محاذ پر ان کا بھرپور مقابلہ کر رہی ہیں کئی گھنٹوں کی تگودوں کے بعد بڑی مشکل سے ٹیلی فون کے ذریعے میرا رابطہ پہلے اپنے وزیر خارجہ مسٹر بھوٹو اور صدر ایوب کے ساتھ قائم ہوا دونوں کی آواز میں حمد اور خود اعتمادی کا وزن تھا ان کی ہدایات کے مطابق اس روز میں نے ہالنڈ کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی ان دونوں نے نہایت خوشدلی سے وعدہ کیا کہ یو اینو اور سیکیروٹی کاؤنسل میں جہاں بھی ضرورت پڑی وہ پاکستان کی بھرپور حمایت کریں گے وزیر خارجہ نے تو میری موجودگی ہی میں نیو یوک ٹیلی فون کیا اور یو اینو میں ہالنڈ کے نمائندے کو اس بارے میں نہایت واضح احکامات دیئے اسی شام ہالنڈ کی ایک بہت پڑی سنت کے چند انجینئرز ہمارے سفارت خانے میں آئے اور ہمارے ڈرائنگ روم میں چند ایسے حساس آلات نصف کر گئے جن کا ایک بٹن دبا کر ہم ریڈیو پاکستان کی نشریات کسی وقت بھی نہایت آسانی سے سن سکتے تھے اگلے روز معلوم ہوا کہ یہ بندوبست ہماری سہولت کے لیے میرے ولندیزی دوست اور صوفی کی فرمائش پر کیا گیا تھا اس کٹھن آزمائش کے این دوران ہماری دیرینہ آقا و مربی امریکہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان کو ہر قسم کا سامان فراہم کرنا بند کر دیا جائے اس وقت بھی ہولنڈ کے وزیر خزانہ ویٹی وین نے چند فوری ضروریات پورا کرنے میں ہماری کافی مدد فرمائی یہ سامان میری طرف سے ڈپلومیٹک بیکس کی حیثیت سے کل ایم پروازوں سے وزیر خارجہ ظلفقار علی بھٹو کے نام کراچی پہنچایا جاتا تھا ظاہر ہے کہ یہ فقط کاغذات کے تھیلے نہیں ہوا کرتے تھے اس جنگ کے دوران ایران اور ترکی نے بھی حسب توفیق ہماری مدد کی لیکن انڈونیشیا کے صدر نے کئی لڑاکہ ہوائی جہاز چند میزائل بردار سمندری جہاز اور دو جنگی عبدوزیں فراہم کر کے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اس کے علاوہ چین نے بھارت کے ساتھ شمالی سرحدوں پر اپنی فوجوں کے اجدماع کا مظاہرہ کر کے اور ہندوستان کو سخت الٹی میٹم دے کر اس جنگ کا نہ صرف رنگ بدلنے کی دھمکی دی بلکہ ہمارے ساتھ اپنی گہری دوستی کا عملی ثبوت بھی دیا اس کے برعکس امریکہ اور برطانیہ کا رویہ ہمارے ساتھ بلکل مختلف تھا میں نے سنا ہے کہ جس شب ہندوستان لاہور کی جانب اپنا حملہ شروع کر رہا تھا اسی صبح سب سے پہلے امریکن صفیر راولپنڈی کے ایوان صدر میں آدم کے اس وقت غالباً صدر ایوب ناشتہ کر رہے تھے صفیر صاحب اپنے ہاتھوں کا شکنجہ سا بنا کر صدر ایوب کی گردن کے قریب لے گئے اور کسی قدر سخت لہجے میں بولے مسٹر پریزیڈنٹ ہندوستان نے آپ کو گلے سے دبوچ رکھا ہے ان کے ساتھ صلح کرنے میں جلدی کیجئے برطانوی ہائی کمیشنر مورس جیمز بھی وقتاً فوقتاً کبھی کھلم کھلا کبھی چوری چھپے صدر ایوب سے ملتے رہتے تھے اور ہندوستان کے ساتھ کسی قیمت پر بھی جنگ بند کرنے کا مشورہ دیتے رہتے تھے ہالنڈ میں بیٹھ کر پہلے چند روز تو جنگ کا نقشہ ہمارے حق میں بڑا حوصلہ افضاء نظر آتا رہا لیکن پھر یکا یک جمود کی کوہر چھا گئی اور اس کے بعد ترہ ترہ سے جنگ بندی کی باتیں سننے میں آنے لگیں اسی زمانے میں افغانستان کا ایک دو رکنی وفد کسی تجارتی مشن پر ہے گایا ہوا تھا ایک لنچ کی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے وفد کے سربراہ سے پوچھا کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ جنگ کی مصیبت میں مبتلا ہے ایسے نازک زمانے میں افغانستان میں عام لام بندی اور فوجی ملازمین کو فوری طور پر رخصت سے واپس بلا لینے کے اعلان کی وجہ سے ہماری تشویش میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے یہ افغانی وزیر صاحب صرف فارسی اور فرانسی سی زبان بولتے تھے ان کے مترجم نے کہا کہ وفد کے رئیس آپ کی بات کا شافی جواب دینا شاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہوتل میں اپنے کمرے میں آپ کا انتظار کریں گے آپ وہاں تشریف لے آئیں اور ہمارے ساتھ کافی نوش فرمائیں لنچ کے فوراً بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ نہایت مروت اور شفقت سے پیش آئے ان کے ساتھ میں کوئی پان گھنٹا رہا اس عرصے میں انہوں نے اپنی گفتگو میں جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا کہ ریاستوں کے درمیان سیاسی تعلقات ہوتے ہیں مسلمانوں کے درمیان اسلامی تعلقات ہوتے ہیں اس لیے اگر ہماری ریاست چاہے بھی تو ہمارے مسلمان عوام ہمیں ہرگز یہ اجازت نہ دیں گے کہ ہم ایسے نازک موقع پر اپنے اسلامی برادر ملک پاکستان کی پیٹھ میں چھوڑا گھونپنے اس وقت افغانستان میں جو اقدامات آپ کے لیے باعث تشویش نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے اندرونی اور کچھ بیرونی سیاسی تقاضے ہیں ان کی وجہ سے آپ کے دل میں پاکستان کے لیے کوئی مزید خطرہ ہرگز نہ اُبھرنا چاہیے عام طور پر افغانیوں کی سیاسی اور سفارتی گفتگو کسی قدر زومانی یا مبہم یا پیچدار ہوا کرتی ہے لیکن اس گفتگو میں مجھے کسی قدر خلوس کے رنگ کی جھلک محسوس ہوئی گھر آتے ہی میں نے راولپنڈی میں صدر ایوب کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اس وقت پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کے تقریباً دس یا پونے دس بجے ہوں گے صدر ایوب کی آواز میں غیر معمولی تھکاوٹ کے آثار نمائیا تھے میں نے انہیں افغانی وزیر کے ساتھ اپنی گفتگو کا لبے لباب سنایا تو وہ چڑھ سے گئے اور تیز لہجے میں صرف اتنا کہہ کر ٹیلی فون بند کر دیا کہ یہ ایک چال بھی ہو سکتی ہے ہر ایرے غیر نتو خیرے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر میں پاکستان کو تباہی کے غار میں ہرگز نہیں دکھل سکتا صدر ایوب کی اس جنجلاہٹ اور اس غسیلے رویے سے یہی اندازہ لگتا تھا کہ وہ کسی شدید الجھن میں مبتلا ہیں اور جنگ کے غیر معمولی تقاضوں کے سامنے بے اختیار ہتھیار ڈالنے والے ہیں اس کے برعکس جب ہم ٹیلی ویژن پر وزیر خارجہ مسٹر بھٹو کو سیکیروٹی کاؤنسل میں بڑھ چڑھ کر جوشیلی تقریریں کرتے ہوئے دیکھتے تھے صورتحال بالکل مختلف نظر آتی تھی مملکت کا سربراہ جلد از جلد جنگ بندی کی طرف مائل تھا لیکن ان کا وزیر خارجہ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے ساتھ طویل سے طویل یہاں تک کے ہزار سالہ جنگ تک کی دھمکیاں دے رہا تھا اس تضاد میں قدرتی طور پر پلہ صدر ایوب کا ہی بھاری رہا اور 23 ستمبر کو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا جس طرح اس کے آغاز کے متعلق ترہ ترہ کی قیاس آرائیاں وقتاً فوقتاً اڑتی رہتی ہیں اس طرح اس کے اچانک اختتام پر مختلف قسم کی قیاس آرائیوں کی گنجائش موجود ہے کوئی کہتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے دباؤ میں آ کر صدر حوصلہ ہار بیٹھے تھے کسی کا خیال ہے کہ ہماری فوجی ہائی کمانڈ بھی اسی لڑائی کا بوجھ اٹھانے سے معذور تھی اور جلد از جلد جنگ کے جنجال سے باہر نکلنا چاہتی تھی وغیرہ وغیرہ سیز فائر کے اعلان کے بعد مسٹر بھٹو نیو یورک سے واپس لندن سے گزرے لندن سے پاکستان جانے کے لیے ایک ایسے ہوائی جہاز پر بیٹھے جو ہالنڈ کے ائرپورٹ ایمسٹرڈیم پر بھی رکھتا تھا ایمسٹرڈیم کے ہوائی اڈے پر اتر کر انہوں نے مجھے ہیگ میں ٹیلیفون کر کے کہا میں یہاں پر صرف تم سے ملنے اترا ہوں فورن ائرپورٹ پر آ جاؤ اپنے سفارت خانے والوں کو ہرگز نہ بتانا کہ میں یہاں اترا ہوں تم اکیلے آ جاؤ میں جلدی جلدی کار میں بیٹھ کر ایمسٹرڈیم کے ہوائی اڈے پر پہنچا جو ہیگ سے بیس پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر نہایت وسیع و عریز ائرپورٹ ہے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مسٹر بھٹو کو یہاں پر کسی خاص جگہ تلاش کروں کہ ایم کے وی آئی پی مسافروں کی دیکھ بھال کرنے والی خاتون میری طرف بڑھی اور بولی آئیے میں آپ کو آپ کے فورن منسٹر کے پاس لے چلتی ہوں راستے میں اس خاتون نے کہا کہ جس جہاز سے مسٹر بھٹو کراچی جا رہے ہیں وہ ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد روانگی کے لیے تیار ہے انہیں دس منٹ بعد ضرور جہاز پر سوار ہو جانا شاہیے آپ ان کے ساتھ سیڑھیوں تک جا کر الویدہ کہہ دیں میں نے بھٹو صاحب کو یہ بات بتائی تو وہ بولے دراصل میں صرف دس بارہ منٹ تک باتیں کرنے کے لیے روکا تھا کیا یہ خوبصورت خاتون ایسا بندوبست نہیں کر سکتی کہ میں دو تین گھنٹے بعد کسی اور فلائٹ سے کراچی جا سکوں میزبان خاتون نے مسکرا کر کہا نو پرابلم سر اپنا ٹکٹ مجھے دیجئے میں ابھی سارا انتظام کر کے آتی ہوں دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بھٹو صاحب کا سامان نکلوایا اور تین گھنٹے بعد شام کے ساڑھے سات بجے ایک دوسری پرواز میں کراچی کے لیے ان کی نشست بھی محفوظ کرا لی اس کے بعد اس نے کہا اگر آپ یہ وقفہ یہی پر گزارنا چاہیں تو ہمارا وی آئی پی ریسٹروم حاضر خدمت ہے بھٹو صاحب نے کہا شکریہ ہم کچھ دیر کے لیے باہر گھومنے جائیں گے یہ خیال رکھئے کہ میں یہاں پر صرف اپنی ذاتی حیثیت سے رکا ہوں اس لیے پریس اور پروٹوکول والوں کو خبر نہ دیں تاکہ ان کو خامخہ زہمت نہ ہو نو پرابلم سر میزبان خاتون نے کہا لیکن آپ سات بجے تک ضرور واپس آ جائیں میں آپ کا سامان اگلی فلائٹ میں رکھوا کر آپ کے بورڈنگ کارڈ کے ساتھ اسی جگہ آپ سے ملوں گی ائرپورٹ سے باہر آ کر میں نے بھٹو صاحب سے گلا کیا کہ اگر وہ لندن سے روانہ ہونے سے پہلے مجھے ٹیلیفون کر دیتے تو میں یہ سارے انتظامات پہلے سے ہی کروا رکھتا وہ بولے کہ یہاں کچھ دیر رکھنا ان کا ذاتی فیصلہ تھا اور وہ اس کا چرچہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے پھر انہوں نے پوچھا کہ میری کار کا ڈرائیور کیا کیا زبانیں جانتا ہے میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے سفارت خانے میں بلکل نیا ملازم ہوا ہے صرف ولندیزی زبان جانتا ہے ابھی تک اردو انگریزی سے قطعی نواقف ہے بس یہ ٹھیک ہے بھٹو صاحب خوش ہو کر بولے اب دو ڈہی گھنٹے مجھے اپنی کار میں امسٹرڈیم کی سیر کراؤ اور پھر ہوائی جہاز کے وقت پر واپس ائرپورٹ پہنچا دو ڈرائیور کو تاقید کر کے کہ ہم نے سات بجے سے پہلے واپس ائرپورٹ پر پہنچنا ہے ہم دونوں کار میں بیٹھ گئے کار امسٹرڈیم کے خوبصورت اور خوشنما علاقوں سے گزرتی رہی لیکن میسٹر بھٹو نے کسی منظر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں وہ لگتار بولے چلے جا رہے تھے اور ان کے سینے میں دبا ہوا تلخیوں کا لاوہ ان کی گفتگو کی روانی میں بہ بہ کر مسلسل باہر نکل رہا تھا اس میں صدر ایوب اور چند فوجی جرنیلوں کی کم ہمتی کتا اندیشی اور فن حرب کی مہارت کے فقدان کا رونا تھا جنگ کے دوران چیدہ چیدہ مواقع پر ہماری حربی حکمت عملی کی ناکامیوں کا بیان تھا قبل از وقت جنگ بندی پر کڑی نکتہ چینی تھی اور غالباً سانس لینے کے لیے وہ بار بار ٹیپ کا یہ بند دوہراتے تھے کہ پہاڑ جیسی غلطیوں اور بلاوجہ ناکامیوں کے اس کاروبار میں وہ صدر ایوب کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے انہوں نے دو ٹوک طور پر یہ بات نہیں کی لیکن ان کی گفتگو کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صدر ایوب کی کابینہ سے باہر نکلنے کے لیے پر تول رہے ہیں اور مستقبل کے لیے اپنا ایک الگ سیاسی لاحے عمل وضع کرنے کی فکر میں ہیں ان کی باتیں سنتے سنتے میں اس شش و پنج میں بیٹھا رہا کہ وہ ایمسڈیم میں رکھ کر خاص طور پر میرے سامنے یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں ایک خیال تو مجھے یہ آیا کہ شاید وہ اپنے یہ خیالات صدر ایوب تک پہنچانے کے لیے مجھے آلائکار بنانا شاہتے ہوں دوسری بات مجھے یہ کھٹکی کہ شاید وہ اپنے نئے سیاسی لاحے عمل کے بارے میں مجھ سے کوئی رائے یا مشورہ لینے آئے ہوں میں نے اپنے یہ دونوں مفروضے ان کو بتائے تو وہ ہسنے لگے اور میرا ہاتھ دبا کر بولے ارے بھائی میں ان میں سے کسی مقصد کے لیے نہیں آیا میں صرف اس لیے یہاں رکا ہوں کہ تمہارے ساتھ صاف گوئی سے باتیں کر کے اپنے دل کا غبار نکالوں کیونکہ مجھے مکمل اعتماد ہے کہ تم میری باتیں اپنے تک ہی رکھو گے اور ان کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ گے مجھے خوشی ہے کہ میں نے بھٹو صاحب کے اعتماد کو پورا پورا نبھایا اور آج اس واقعے کو قلم بند کرنے سے پہلے کسی کے ساتھ اس کا ذکر تک نہیں کیا کار میں بیٹھے بیٹھے ہم دونوں اس گفتگو میں اس درجہ محب تھے کہ ہمیں وقت کا خیال ہی نہ رہا میں نے گھڑی دیکھی تو ساڑھے چھے بجے کا عمل تھا ابھی ائرپورٹ چار پانچ میل دور تھی اور ہماری کار نہایت سوسرفتاری سے سڑک پر رنگتی ہوئی جا رہی تھی سڑکوں پر ٹرافک کے حجوم کا وقت یعنی رش آور اپنے اروج پر تھا اور ہم اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہزاروں موٹر کاروں کے ازدھام میں بری طرح گھرے ہوئے تھے ان حالات میں ہمیں ائرپورٹ تک پہنچنے میں کئی گھنٹے لگنے کا اندیشہ تھا ڈرائیور نے اقلمندی سے کام لیا اور کار کی ہنگامی بتیاں ٹیم ٹیما کر ایک ٹرافک سارجنٹ کو اپنی طرف متوجہ کیا پھر گاڑی سے اتر کر اس نے ٹرافک سارجنٹ سے کچھ گفتگو کی اور دیکھتے ہی دیکھتے موٹر سائیکلوں پر سوار ٹرافک پولیس کے چند سپاہیوں نے ہماری کار کو اپنے گھیرے میں لے لیا فائر برگیڈ کی طرح ہنگامی سائرن بجاتے وہ ہمارے آگے پیچھے تیز رفتاری سے روانہ ہو گئے ان کی آواز پر سڑکوں پر چھایا ہوا حجوم چھٹتا گیا اور ہم ٹرافک کی سرخ بتیوں سے بھی گزرتے ہوئے چند منٹ میں ائرپورٹ پہنچ گئے وہاں پر ڈچ وزارت خارجہ کے ایک پروٹوکول آفیسر نے لپک کر بھٹو صاحب کا خیر مقدم کیا کئی ایل ایم کی میزبان خاتون نے معذرتانہ انداز میں کہا کہ سر میں نے کسی کو آپ کے مطالق بالکل کچھ نہیں بتایا آپ مشہور شخصیت ہیں آپ کی نقل و حرکت سب کو معلوم ہو جاتی ہے جنگ بندی کے بعد ہی یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں کہ روس یہ کوشش کر رہا ہے کہ قضیہ کشمیر اور جنگ سے پیدا شدہ دیگر مسائل حل کرانے کے لیے وہ اپنی نگرانی میں بھارت اور پاکستان کے مذاکرات کروائے رفتہ رفتہ یہ معلوم ہوا کہ مذاکرات منقد ہونے کے لیے تاشقند کا مقام تجویز ہو رہا ہے کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے صد ریوب کو ایک طویل خفیہ تار دی کہ اگر واقعی ایسی کوئی تجویز آپ کے زیر غور ہے تو آپ اسے فوراں رد کر دیں کشمیر کے تنازے میں روس ہمارے خلاف اور ہندوستان کے حق میں بار بار اپنا ویٹو استعمال کر چکا ہے اب روس کی سرکردگی میں اور اس کی سرزمین پر اس بارے میں جو بھی مذاکرات ہوں گے ان میں حالات اور ماحول کا زیادہ سے زیادہ دباؤ اور جھکاؤ بھارت ہی کے حق میں جانے کا خدشہ ہے اگر ہم نے اس دباؤ اور جھکاؤ کے خلاف زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی تو یقیناً روس ہمارا مزید دشمن ہو جائے گا ہمارے موجودہ حالات میں ہمیں روس کی مزید دشمنی مول لینا ہرگز مناسب نہیں اس تار میں دوسری بات میں نے یہ لکھی کہ اب تک تنازہ کشمیر کی اصلی عدالت یو اینو کی سیکیورٹی کانسل رہی ہے وہیں پر تمام بحث و مباحثے ہوئے ہیں اور وہیں پر سب قراردادیں منظور ہوئی ہیں جو تمام کی تمام ہمارے حق میں ہیں ہمارے مفادات کا تقاضی ہے کہ ہم یہ مقدمہ اسی عدالت میں قائم رہنے دیں اگر ایک بار یہ معاملہ کسی اور فورم مثلاً تاشقند میں منتقل ہو گیا تو اس کی نوعیت بالکل بدل جائے گی سیکیورٹی کانسل کی تمام پچھلی قراردادیں متروکل استعمال ہو جائیں گی اور رفتہ رفتہ فرسودگی اور دقیانوسیت کی گرد میں دب کر عملاً منسوخ اور کل عدم سمجھ جائیں گی مستقبل میں ہمارے پاس کشمیر کی بابت صرف وہی حوالہ باقی رہ جائے گا جو مذاکرات تاشقند فراہم کریں گے ایسی صورتحال ہمارے موقف کشمیر کے لیے انتہائی زوال پذیر رجت پذیری ثابت ہوگی اس طرح میں تیسری بات یہ درج تھی کہ کشمیر کے معاملے میں اگر روس بھارت اور پاکستان کے مابین اپنی خیرسگالی کا مظاہرہ کرنا ہی چاہتا ہے تو یہ مذاکرات یو اینو میں سیکیروٹی کاؤنسل کے زیر احتمام منقض ہونے شاہی ہیں وہاں پر روس کو بھی ضرور خصوصی طور پر مدو کیا جائے تاکہ وہ اپنی خیرسگالی کا برملہ عمل اظہار کرنے میں پورا پورا آزاد ہو صدر ایوب نے تو میری اس ٹیلیگرام کا کوئی جواب نہ دیا لیکن چند روز بعد ہماری وزارت خارجہ سے میرے نام ایک خط آیا جس میں لکھا تھا کہ میری تار پڑھ کر صدر ایوب نے اس پر یہ نوٹ تحریر فرمایا تھا There is a lot of sense in what he says صدر کا یہ نوٹ پڑھ کر مجھے ہلکی سی امید بن گئی کہ شاید میری معروضات نے ان کے دل پر کچھ اثر کیا ہے اور وہ میرے مشورے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہوں گے لیکن یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی کیونکہ چند ہفتوں کے بعد یہ خبر آئی کہ تین جنوری 1966 کو پاکستان کا وف صدر ایوب کی قیادت میں تاشقند پہنچ گیا ہے بھارتی وفت کے سربراہ وزیراعظم لال بہادر شاستری تھے مذاکرات تاشقند آٹھ روز جاری رہے اس موضوع پر بھی کوئی مستند اور جامع دستاویز ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی چند راویوں سے جو ہمارے وفت میں شامل تھے میں نے اتنا سنا ہے کہ ابتدائی چند ایام تاتل کا شکار رہے کیونکہ شاستری جی نے ان مذاکرات میں کشمیر کا ذکر شامل کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا ان کا اسرار تھا کہ کشمیر پہلے ہی سے تیشدہ مسئلہ ہے اور یہ مذاکرات صرف ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہو رہے ہیں جو حالیہ جنگ سے پیدا ہوئے ہیں غالباً روسیوں کی مداخلت سے شاستری جی کسی قدر پسیجے اور پاکستانی وفت کو ان مذاکرات کے دوران کشمیر کا نام لینے کی اجازت مل گئی البتہ بھارتی وزیراعظم کا رویہ بدستور سخت اور بے لوچ رہا ان کے نزدیک یہ مسئلہ تیہ ہو چکا ہوا تھا اور اب اسے اسر نو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی وزیر خارجہ مسٹر بھٹو کا خیال تھا کہ ایسے حالات میں یہ مذاکرات بے مقصد ہوں گے اور پاکستانی وفت کو بغیر کوئی معاہدہ کیے واپس لوٹ جانا شاہی ہے شروع میں صدر ایوب بھی غالباً اسی خیال سے متفق تھے لیکن روسی وزیراعظم مسٹر کوسیجن نے صدر ایوب سے پیدر پید جند ملاقاتیں کر کے ان پر کچھ ایسا جادو کیا کہ ان کا رویہ ڈرامائی طور پر بدل گیا اور وہ دفتن اس بات کے حامی ہو گئے کہ کسی معاہدے پر دستخط کیے بغیر ہمیں تاشکن سے واپس جانا زیب نہیں دیتا مذاکرات کے دوران کسی نکتے پر مسٹر بھٹو نے صدر ایوب کو کچھ مشورہ دینے کی کوشش کی تو صدر کا ناریل اچانک چٹک گیا انہوں نے غصے میں مسٹر بھٹو کو اردو میں ڈانٹ کر کہا اللو کے پٹھے بکواس بند کرو مسٹر بھٹو نے دبے لفظوں میں احتجاج کیا سر آپ یہ ہرگز فراموش نہ کریں کہ روسی وفد میں کوئی نہ کوئی اردو زبان جاننے والا بھی ضرور موجود ہوگا میرا اندازہ ہے کہ غالباً یہی وہ نکتہ آغاز ہے جہاں سے صدر ایوب اور زلفقار علی بھٹو کے راستے عملی طور پر الگ الگ ہو گئے روسی وزیراعظم نے صدر ایوب پر کیا جادو چلایا یا کیا دباؤ ڈالا اس کا ہمیں اب تک کوئی سراغ نہیں ملا غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کی ایک یا دو ملاقاتیں ایسی تھیں جن میں ہمارے وفد کا کوئی اور رکن موجود نہ تھا شاید اسی بات کی آڑ لے کر مسٹر بھٹو نے صدر ایوب کے خلاف اپنی مہم میں یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ معاہدہ تاشقند میں کچھ ایسے امور بھی پوشیدہ ہیں جو ابھی تک سیغہ راز میں ہیں اور وہ بہت جلد ان کا بھانڈا پھوڑنے والے ہیں میرے خیال میں یہ محض ایک سیاسی شوبدہ بازی تھی جس کا مقصد صدر ایوب پر ایک آمیانہ الزام تراشی کے سوا اور کچھ نہ تھا یوں بھی صدر ایوب کی معذولی کے بعد مسٹر بھٹو نے اس تحمد کی طرف اشارہ تک کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ انہیں بخوبی علم تھا کہ یہ الزام شروع ہی سے بے بنیاد تھا دس جنوری 1966 کو وزیراعظم شاستری اور صدر ایوب نے معاہدہ تاشقند پر دستخط کر دیئے اور روسی وزیراعظم نے اس پر اپنی گواہی سبت کر دی اس کے بعد خوشی منانے کی غرض سے دو تقریبات منقض ہوئیں ایک تو بین الاقوامی صحافیوں کی پریس کانفرنس کا استقبالیا دوسرا مسٹر کوسیجن کا دونوں وفود کے لیے ایک شاندار ڈینر ان دونوں تقریبات میں پاکستانی وفد کے عراقین کسی قدر بجے بجے اور افسردہ دل تھے لیکن بھارتی عراقین خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے اور پھدک پھدک کر چہک چہک کر اپنی شادمانی اور مسرد کا برملہ اظہار کر رہے تھے لال بہادر شاستری صاحب بھی فخر و انبسات سے سرشار تھے کہا جاتا ہے کہ ڈینر کے بعد جب وہ اپنے ولا میں واپس گئے تو کچھ دیر ٹیلی فون پر دہلی سے باتیں کرتے رہے غالباً اپنی کامیابی اور فتحیابی کی خبر دے رہے ہوں گے اس کے بعد شادی مرگ نے انہیں آدھ بوچا اور دو تین گھنڈوں کے اندر اندر دل کی حرکت بند ہو جانے سے وفات پا گئے دو تین روز بعد ہالنڈ کے ایک اخبار میں معاہدہ تاشقند کی تفصیلات پڑھیں ساتھ ہی ایک فوٹو دیکھی جس میں صدر ایوب روسی وزیراعظم کے ہمرا لال بہادر شاستری کے تابوت کو کندھا دے کر دہلی جانے والے ایک جہاز کی طرف جا رہے تھے اس تابوت میں صرف شاستری جی کا جسد خاکی ہی نہ تھا بلکہ اس میں مسئلہ کشمیر پر یو اینو میں ہماری تمام پیش رفت بھی لپیٹ کر مقفل کر دی گئی تھی کیونکہ دس جنوری 1966 کے بعد مسئلہ کشمیر کا حوالہ سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادیں نہ رہی تھی بلکہ معاہدہ تاشقن کی وہ شک رہ گئی تھی جس میں ریاست جمہ کشمیر کا ذکر محض زمنی طور پر اس طرح آیا تھا The Prime Minister of India and President of Pakistan agree that both sides will exert all efforts to create good neighborly relations between India and Pakistan in accordance with the United Nations Charter They reaffirmed their obligations under the Charter not to have recourse to force and settle their dispute through peaceful means They considered that the interest of peace in region and particularly in Indopark's subcontinent and indeed the interests of the people of India and Pakistan were not to serve by the continents of the tension between the two countries It is against the background that Jammu and Kashmir was discussed and each of the sides put forth its respective position Hindustan کے علاوہ معاہدہ تاشقن کا اصلی سمر روس کے حصے میں بھی آیا یہ مذاکرات اپنی سرزمین پر منعقد کرانے میں روس کی پیش قدمی میں غالباً یہ دعویٰ بھی مزمر تھا کہ حق ہمسائیگی کے طور پر جنوبی ایشیا کے معاملات اس کے حلقہ اثر کا جزوے لا ینفق ہیں سپر پاور کے درمیان دنیا میں اپنے اپنے حلقہ اثر کی بندربانٹ کے حوالے سے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ امریکہ نے روس کی اس خاموش لیکن واضح دعوے کو بلا چونہ چارہ تسلیم بھی کر لیا دس جنوری 1966 کو مسئلہ کشمیر معاہدہ تاشقند کے تابوت میں ڈال دیا گیا تھا چھے برس بعد 1972 کو معاہدہ شملہ نے اس تابوت میں ایک اور کیل ٹھونک دی یہ کیل ان الفاظ کے ساتھ گاڑی گئی اگری رفتہ رفتہ اب یہ نوبت آگئی ہے کہ اگر ہم کسی بین الاقوامی پلیٹ فارم پر تنازہ کشمیر کا نام تک بھی لیں تو بھارتی حکمران سیخ پا ہو کر ہم پر گرجنے برسنے لگتے ہیں کہ ہم ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کیوں کر رہے ہیں مجموعی طور پر انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ فیل مارشل ایوب خان کے احد کا ایک انتہائی اہم سنگے میل ہے اس موقع پر پوری قوم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا لیکن ان کے فارجی مشیروں کی ہمت اور احلیت قوم کی توقعات پر پوری نہ اتر سکی ان کے دیرینہ حلیف امریکہ اور برطانیہ نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تاشخند میں روس نے ان پر یقیناً کسی نہ کسی قسم کا دباؤ ڈالا معاہدہ تاشخند میں مسئلہ کشمیر کو اس کی بنیادی پٹڑی سے اتار کر کھٹائی میں ڈال دیا گیا اس کے خلاف ملک میں شدید رد عمل کی رو عبری گناہ شروع ہو گئے